ہلو فرنڈز چلیے آج ہم لوگ بناتے ہیں گرو بیکس کیونکہ اس سمائے دیکھئے سردیو کی سبجی لگانے کا بہت اچھا سیزن ہے پر سبجیاں اگر ہم چھت پر کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے بہت سارے لوگ کے پاس بہت زیادہ جگہ نہیں ہوتا کہ ہم نیچے جمین پر سبجیاں گا پائیں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ٹیرس پر چھت پر سبجیاں گاتے ہیں پر اس میں دکت کیا ہماری چھت پر بہت سارے گملے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے تو اس سے بچھنے کے لئے ہم کیا کرنا ہے ہمیں گرو بیکس پر گرو بیکس مارکٹ میں ملتے ہی نہیں ہیں مجھے تو آج تک کبھی نرسریز پر گرو بیکس نہیں ملے مجھے آن لائن ہی منگانا پڑتا ہے پر میں کیا سوچا کہ آن لائن یہ بہت کسلی ہوتے ہیں چلیے گھر میں سستے میں بناتے ہیں جسے آپ اپنی گارڈنگ چاہے تو یہ جروری نہیں کہ آپ اس میں ویجٹیبلز ہی لگا سکتے ہیں جیسے بنتر کے فلارز ابھی آئیں گے آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں ایک میں نے بنا کر رکھا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ راؤن سیپ کا ہے اس طریقے سے یہ کافی بڑا ہے یہ ویجٹیبلز آپ اس میں پمکن یا پھر سیم وغیرہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ راؤن سیپ کا ہے اس میں ابھی مٹی نیڈلی ہے یہ اس لئے ابھی ایسا دیکھ رہا ہے آپ چاہے تو اپنے دیکھیں مارکٹ میں جو ملتے ہیں ان کا سائز فکس رہتا ہے پر یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی اسپیس اور اپنی جو سہولیت ہیں اس حساب سے ہم لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ سائز کا بنانا ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کرنا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ایسا ایک سرکل کاٹ لینا ہے یہ دس انچ اس کا یہ ایریا دس انچ کا ہے کیونکہ یہ بیک تھوڑا سا مجھے بڑا دکھ رہا تھا اس لئے میں نے اس بار سوچا کہ میں چھوٹا گرو بیک بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ دس انچ کا ہے آپ سرکل کاٹ لیجئے اگر آپ نہیں کاٹ پا رہے ہیں تو آپ پہلے پیپر میں کاٹ لیجئے اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے آپ فول کر کے پہلے پیپر میں کاٹ لیجئے پھر اس کو رکھ کر دیکھیں یہ جو مٹیریل ہے یہ ترپال ہے یہ آسانی سے پچیس سے تیس روپے سے میٹر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اپنی جو بھی آپ کو جتنا اچھی قوالیٹی کا لینا ہے اس قوالیٹی کا لے لیجئے یہ میرے پاس گھر میں پڑا تھا اس لئے میں نے سوچا میں اسی کو یوز کے لیتی ہوں آپ چاہیں تو یہ اورنز سائیڈ اوپر رکھئے یا چاہیں تو بلو سائیڈ رکھئے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کاٹنا ہے جیسے آپ کو اچھائی رکھنی ہے دس انچ تو آپ کو گیارہ انچ کا چوڑائی کا ایسا چوڑا سا کاٹنا ہے اور اگر آپ کو اچھائی اپنے حساب سے ایک انچ آپ جیسے دس انچ کا چاہتے تو گیارہ انچ کا اگر بارہ انچ کا چاہتے تو تیرہ انچ کا ایک انچ بڑھا لیجئے کیونکہ ابھی ہم اس کی سلائی کریں گے تو پھر یہ سلنے میں کچھ کپڑا جائے گا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر کے سائٹ کو اس طریقے سے فول کر کے کر لیجئے تاکہ یہ جو ہے وہ کھلنے نہ لگے اور پھر نیچے کے سارے چلیئے میں آپ کو ایک سلکر بھی بتا دیتی ہوں پر اس کے ساتھ آپ جیسے جینز کے کپڑے کا بھی جیسے آپ جیسے پرانی جینز ہوتی ہیں گھر میں آپ اس کا بھی گروہ بیک بنا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں سب سے اچھا ہے کہ اس میں ایریشن رہتی ہے یہ وہاں جو مٹیریل اس میں بھی ایریشن بنی رہتی ہے تو پلانٹس کی جڑوں کو کوئی دکت نہیں آتا ہے یہ وہاں جو فیبرک ہے اس کو دیکھیں میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کو میں بناوں گی اسکوائر میں اور جو پہلے والا اس کو میں سرکل میں ہی بناوں گی تو چلیئے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے چاکو یہ جو ہم نے کٹا تھا اس کو ہم یہاں سے ایسے فول کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈبل فول کر کے اس کو آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس سلائے ماشین نہیں ہے تو آپ دھاگے سے بھی کر سکتے پر میرے پاس سلائے ماشین ہے تو میں سلائے ماشین سے کرتی ہوں چلیئے اس کو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے کڑا فکس کر لیا تو اس سے کیا ہوگا یہ مجبوط ہو جائے گا اوپر کی طرح سے یہ نکلنے نہیں لگے گا کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہم اس کو رکھیں گے دھوپ میں ہی بھلے ہی شردیوں کی دھوپ ہوگی اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے جو ہمارا سرکل تھا یہ دیکھیں ہم کو سمپلی سرکل کے ساتھ اس کو اٹیش کرتے جانا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم کو اس میں اٹیش کرتے جانا ہے اور یہ پورا سرکل آپ کو پورا فیکس کرنے کے بعد چھوڑ کر سلائے پہنچیں گے تو ہمیں ان دونوں کو بھی سلنا ہوگا اس لئے اتنا سا آپ چھوڑ کر ہی اس کو کریے گا یہ دیکھیں یہ پورا اس طریقے سے اٹیش ہو گیا یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو پہ نکال دوں گی اور اس طریقے سے اس کو بھی جوائنٹ کر کے پورا فائنل کر دیں گے میں دکھاتا ہوں آپ کو پورا فیکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے سلنے کے بعد آپ اس کو پلٹ لیچیں اور آپ کا گروہ بیک تیار ہو گیا یہ دیکھیں آپ اپنی بھسن کی سائز سے اور ڈیزائن سے آپ ان کو بنا سکتے اسکوائر راؤنڈ سرکل ریکٹینگل آپ جیسا چاہیں اس کو بنا سکتے یہ دیکھیں گروہ بیک اور لگائی ہے اب آپ یہاں پر ونڈر کی سبچیاں اور ایک اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جینز کی پینٹ پرانے پینٹ سے میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سکوائر سا بنایا ہے یہ دیکھیں ایسے دیکھ لیچے آپ اور میں اس میں دہنیا لگاؤں گی یا میں کچھ ایسا ہی ویجریبل تھوڑا سا پیاج یہ سب لگانے کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے بن گئے نا جلدی سے ہمارے بلکل محلت نہیں کرنی پڑی اور بہت ہی لو کسٹ میں بس یہ جو میرے پاس پڑا تھا اس لئے میں اس کو فری کہہ سکتی ہوں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ 25 سے 30 روپے میٹر لیا اور ایک میٹر میں میرے خیال سے دو گروہ بیک بن جائیں گے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی جیدہ ہیلپفل لگتے ہوگی اگر ہیلپفل لگی ہے آپ کو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شکریہ